اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھنا رکانداز میں آپ کا اوز عمال صدی کی امید کرتا ہوں آپ خوش و خورم ہوں گے ناظرین اکرام قوم کے محسنوں کی دھجیہ اڑانے میں تو ہم ماہر ہیں فاطمہ جنہ سے کہانی شروع ہوتی ہے تو درمیان میں بھٹو جنرل زیہ ڈاکٹر قدیر عمران خان اور بہت سے ہیرو جو کچھ کرنا بھی چاہتے تھے سیاست کی نظر ہو گئے اب قوم کی ایک محسن ڈاکٹر یاسمین راشد دن کو پھر جسمانی ریمانڈ کی نظر کر دیا گیا مجال ہے کسی عوام کی جانب سے کوئی سوال تک کیا گیا ہو عمران خان شاہ محمود قریشی کی زمانت کی درخواست خارج کر دی گئی اور تاثر دیا گیا کہ کافی شوائد ہیں سائفر کے حوالے سے اور ابو الحسنات صاحب کے پاس جو ہیں اتنے مضبوط دلائل ہونے کے بعد بھی زمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اور اب ایک نیا کٹا کھل چکا ہے ناظرین اکرام بہتر گھنٹے نہائیت ہی اہم ہیں کیونکہ بہتر گھنٹوں میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیز جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد تہیہ کیا جائے گا کہ کیا معاملات سامنے آ رہے ہیں اور کیا اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے سخت آدمی ہے مگر اس وقت جو پی ڈی ایم کی چند جماتے ہیں ان کو اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کے پوٹ میں فیصلے کریں گے مگر جج کوئی بھی ہو وہ فیصلے کیا کسی کے اثر میں آ کر کرتا ہے پریشر میں آ کر کرتا ہے عمران خان کے کیسز میں جس طریقے سے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں اس پہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ آوازیں آ رہی ہیں اور وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو ان کی خاموشی بھی ایک بڑا سوالیاں نشان ہے ان کے خلاف ریفرنسز بھی دائر کیے جائیں گے اور ان کی جو ججمنٹس ہیں ان کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھیں گے ان کے جانے کے بعد اب سے کچھ دیر بعد بسیکلی بہتر گھنٹے اس لیے اہم ہیں کہ پرسوں وہ ان کا اختتام ہو رہا ہے اور پھر سترہ تاریخ کو جو ہے وہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب حلف اٹھائیں گے اب معاملہ اتنا اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ عمران خان کے کیسز تو ایک طرف مگر دوسری جانب جو اور کیسز جو پینڈنگ میں پڑے ہیں وہ تک ریزورپ نہیں ہو پا رہا ہے اور جسٹس کازی فائز عیسیٰ اگر آتے ہیں منصب پہ بیٹھتے ہیں جو کہ ان کو پروٹیکول بھی الارٹ کر دیا گیا ہے ان کو سیکیورٹی آفیسر بھی الارٹ کر دیا گیا ہے اور جسٹس بندیال صاحب جو ہیں وہ اپنے آخری چند گھنٹے گزار رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی رینوما پی ٹی آئی کے جیل میں بند ہیں اس وقت نظر بند ہیں یا مقدمات میں گرفتاری اور کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں کیا کوئی ایسی چیز تھوست ثبوت سامنے آ رہا ہے جس سے یہ تاثر ملے کہ نو مئی کے واقعے میں یہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے جو ہے وہ خود آگ لگائی ہو کسی کو پیغام دیا ہو تو یہ عوام کو خدارہ ہماری التجائی ہے کہ بتائیں اور یہ حقائق جو ہے نا وہ سامنے لے کر آئے ہیں تاکہ یہ حجان کسی کیفیت ہٹے دوسری جانب جو بڑی خبر ہے وہ ہے بائیس فیصد شرائع سود برقرار رکھا گیا ہے سٹیٹ بینک کی مونٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا اب یہ پوری حجان کی کیفیت میں یہ ساری کہانیاں کیوں سامنے آ رہی ہیں ایک طرف ڈالر کے اوپر سپس الار کا ڈنڈا تو کام کر گیا مگر سوال یہیں اٹھ رہا ہے کہ جب مافیاس کے خلاف سپس الار کوئی کام کرنا ہے تو پھر یہ جمہوری حکومتوں کا کیا کام ہے ماضی میں بھی جمہوری حکومتوں نے جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا مگر اس کے اوپر عمل درامت نہیں کر پائے اور جس طریقے کا عمل درامت اب ہو رہا ہے آج سے قبل کیوں نہیں ہوا سپس الار ہی کم سے کم سیاستدانوں کو کٹیرے میں لائیں اور وہ جو محک میں تھے جو ان چیزوں کو روک رہے تھے ان چیزوں کو دیکھنے کے لئے بنائے گئے تھے وہ کیا کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ سپس الار کو سوچنا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو کہ یہ جو اعتصاب ہے یہ خود کرنے تو زیادہ بہتر ہے میرا خیال ہے کیوں کیونکہ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ جب تین سو سے نیچے ڈالر آ گیا انٹر بینک میں چالیس روپے کا بڑا فرق آ گیا بڑا مارجن ہے یہ بہت بڑا مارجن ہے اس میں کوئی شک نہیں اسٹیبلیٹی ہمیں پہلے یہ لگ رہا تھا کہ کاروباری ہفتے کا دوسرا روز تیسرا روز جانا وہ ایسا کٹن گدرے گا کہ جس میں یہ سپس الار کی کیا وقت کے وہ ایکچینج مارکٹ میں جانا کوئی اپنا پینٹریشن دے اور مافیاس کو پکڑ سکے مگر جس طریقے کا ایف آئی حرکت میں آئی ہے اور ادارے حرکت میں آئے ہیں مافیاس کے خلاف وہ تو دیکھنے سے قابل لگتا ہے پشاور کی مارکٹ کو جب سیل کیا گیا ہے تو افغانستان کے اوپر بڑا ایمپیکٹ کریئٹ ہوا ہے بورڈرز کو سیل کر دیا گیا ہے اور ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغانی روپے بہتر سے اسی روپے پہ جا پہنچا ہے ایک ڈالر کے عوض میں یہ اتنا بڑا فلکچویشن ان کا بھی آیا ہے بے شک ان کی ایکانومی ابھی بھی سٹیبل ہے مگر یہ جو فلکچویشن ہے آٹھ سے دس روپے کا یہ کم نہیں ہے اور یہ فلکچویشن جائے نا وہ سو روپے سے اسی چیزوں کی تفصیل نہیں ہوگی تو کوئی بھی جو ہے نا وہ مو مانگے قیمت کر کے جو ہے نا ڈالر کی ریٹ نہیں بڑھائے گا اور ڈالر کا جو فلکچویشن ہے اس وقت یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ پشاور کی مارکٹ ہو یا ترخم کا بورڈر ہو یہ اس میں بڑا ایمپیکٹ کر رہے تھے جو کہ ماضی میں بھی ہم بتا رہے تھے مگر کچھ ایسے شواہد سامنے نہیں آپ آ رہے تھے جس سے یہ تاثر ملے کہ واقعی وہاں سے ہو رہا ہے مگر انٹیلیجنس کا نیٹ ورک اپنا ہے انٹیلیجنس پورا کام کرتی ہے بس تو اسی انٹیلیجنس کے حوالے سے ہی میں بتاؤں گے کوٹ کے پاس اگر ایویڈنس آ گئے ہیں تو کوٹ بلکل یہ کوٹ میں چلنے والا میٹر ہے اور اس کو جو ہے ڈسکس نہیں کیا جانے سائیے مگر چیف جسٹس سے میری اپیل ہوگی کہ ایسے کارناموں کا جو کچھا چھٹا وہ عوام ہی کیا جائے تاکہ عوام کو جو ہے وہ پتہ چلے لیا ہے کہ یار اگر ڈاکٹر یاسمین راشد ساٹھ سال انہوں نے خدمت کی ہے قوم کی گائنیکالجسٹ رہی ہیں اور انہوں نے پیسے کے بجائے اپنے پیشے کو فوقیت دیا اپنے فرض کو فوقیت دیا تو آج عمر کے اس حصے میں انہوں نے کس پارٹی کو جوائن کیا یا کس کے حکم کے اوپر نو مئی کا ثانیہ رچا گیا اور کیا ان میں ان کی شمولیت تھی یا ان کے اتجاج کے بائس جو ہے نا وہ یہ معاملہ خراب ہو گیا یعنی کہ جلاو گراو والا معاملہ ہو گیا اور جو جلاو گراو کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جو نقاط ہیں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے فیصلے ہیں وہ کیا ہیں کیا لیول پلینگ فیلڈ ان کو مل رہا ہے ان کی باتیں سنی جا رہی ہیں ان کے پاس سے دیئے گئے شبایت کے اوپر کوئی کام کروائے کام کیا گیا کاروائی کی گئی میں عمران خان دودھ کا دھولا نہیں پی ٹی آئی کے رہنما دودھ کے دھولے نہیں میں صرف ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو قوم کے محسن ہیں یا رہے ہیں اگر تو قوم کا محسن جو ہے نا وہ غداری میں آ گیا ہے تو وہ بھی بتایا جائے اور اس کو بقاعدہ طور پر عدالت کی جانب سے عوام کے حقائق عوام کی تحصیح کرنے کے لیے آپ کو پریس کانفرنس کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے کیوں کیونکہ دیکھیں آج بھی عدالتوں کے اوپر جو ہے نا وہ قوم کا بڑا انحصار ہے اور اس کو جو ہے نا وہ بڑا اعتماد کرتی ہیں عدالتوں پر اگر عدالتوں پر سے اعتماد اڑ جائے گا تو پھر یہ عوام کیا کرے گی کیا روڈوں پر خود فیصلے کرے گی تو میرا خیال یہ ہے کہ میری التجا ہی ہے ایک التجا کہہ سکتے ہیں کہ چیف چلسٹ صاحب کو جو ہے نا یہ سوچنا چاہیے اور اس کو نہ پبلک کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے یہ بڑی آسانی اور اعضاء عوام کے لیے خیر جاتے جاتے کچھ اور خبریں بھی آپ کے ساتھ شامل کر دوں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں سترہ روپے تک کے زافے کا امکان ہے نگرہ وزیراعظم کی پی آئیے کی نشکاری کے عمل کو تیز کرنے کی ادایت یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ بڑا اہم کارنامہ ہیں کیونکہ ہوا یہ ہے کہ آرمی چیف کے ڈنڈے کی وجہ سے ڈالر تو کم ہو گیا مگر پیٹرول جو ہے نا وہ عالمی منڈی میں بڑھنا شروع ہو گیا یہ ایک مسئیبت آگئی ہے تو اب جو ہے وہ انرجی سیکٹر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیپریشیٹ ہو جائے گا یا اس کے لیے معاملات اور زیادہ مشکل ہوں گے تو اس لیے سترہ روپے کی سمری بھیجی جاری ہے اور یہ امید کی جاری ہے توقع کی جاری ہے کہ دس روپے شاید اضافہ کر دیا جائے مگر دس روپے بھی اضافہ کر دیا جاتا تو یہ سوہ تین سو کی لپیٹ میں تین سو سولہ روپے کی لپیٹ میں آ جائے گا اور تین سو سولہ روپے کی لپیٹ میں آنے کے بعد آج یہ حال ہے کہ میٹرو سٹیز میں ماس ٹرانزٹ سسٹم نہیں ہے جس کا بڑا مسئلہ خراب ہے اس وقت کراچی جیسے شہر میں ریڈ بسز جو ہے نا وہ اور گرین لائن جو ہے نا وہ کہلیں کہ نو ڈاؤٹ بہت بہترین کام کریں کیونکہ لوکل بسز کا تو بلکل ہی ختم ہو گیا حساب کتاب اب بائیکوں کے اوپر دو دو تین تین لوگ بیٹھ کے جا رہے ہیں جس دن بائیک کے اوپر ڈبل سواری پہ پابندی ہوتی ہے لوگوں کے لئے مسئبت ہو جاتی ہے رکشے کا عام رکشے کا کم سے کم کرایا ڈیڑھ سو روپے چھوٹی سی جگہ پہ جانے کا چنچی کا کرایا پچاس روپے ہو چکا ہے جو کہ پینتیس ہزار روپے کمانے والا افراد اب میں اس کو نہ الابوریٹ نہیں کر سکتا کہ کیسے کمائے گا کم سے کم سہلی پہنتیس ہزار روپے وہ رکشے میں آئے پیدل آئے سائیکل پہ آئے کیسے آئے پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی مرکز کراچی کی ایک حد لگتی ہے اگر کونے سے کونے نہ پینا تو تقریباً چالیس کلومیٹر تک کا بنتا ہے اب اگر بہت سے لوگ جو ڈاؤن ٹاؤن ایریاز ہیں نا وہ مضافات میں وہاں سے سینٹر آف دا سیٹی بھی آتے ہیں تو بیس سے بائیس کلومیٹر بنتا ہے اگر سائیکل پہ بھی آئیں گے نا تو ان کو دیڑ سے دو گھنٹے سے اوپر لگیں گے اگر تیز رفتاری سے چلیں روڈ ایسے ہیں کہ آپ کے سامنے تو کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالنا پڑے گا کہ عوام کے جینے کے لیے کوئی راستہ بنے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مین اسٹریم میڈیا پہ سامنے نہیں ہیں خیر دیکھتے رہے گا انہوں کا انداز کمت میرا آئی سے ضرور عقا کیجئے گا شکریہ